شہر تھا جہاں کہ لوگ بہت ہی مسکراتے اور خوشی کے ماحول میں رہتے تھے ایک دن ایک آدمی نے ایک بڑی سی چمنی باغ میں ایک کوٹا لگانے کا فیصلہ کیا اس کوٹے کو لگانے کے لیے وہ ایک کنجی کی تلاش میں نکلا وہ چمنی کے اندر گئے اور ایک بڑی سی بوٹل ملا اس بوٹل میں ایک جن کا آسمانی رنگ کا ہوئی ہوا جن میں اس آدمی سے کہا شکریہ کہ آپ نے مجھے رہا کیا اب آپ کو تین خاصت پوری کرنے کا موقع دیتا آدمی حیران ہو گیا اور سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے لیکن اس نے جن کی باتوں کا جواب دیا تین خاصت ٹھیک ہے میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میرے پاس ایک بڑا گھر ہو جہاں میرے دوست اور خاندان کے ساتھ خوشی خوشی رہو جن نے مسکرا کر کہا دیکھا ہے آپ کی پہلی خواہش پوری ہو گئی اور اسی وقت ایک بڑا گھر آسمان میں نظر آیا آدمی حیران ہو گیا مدر خوشی کے ساتھ اپنے نئے گھر کو دیکھ کر خوش ہو گیا پھر آدمی نے سوچا اب میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس ایک لاکھ ڈالر ہوں تاکہ میں اپنی زندگی کے خوابوں کو پورا کر سکھوں جن نے دوبارہ مسکرا کر کہا آپ کی دوسری خواہش بھی پوری ہو گئی اور ایک بڑی دبا ذر مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آیا آدمی نے دبے کو کھولا اور دیکھا کہ اس میں لاکھوں ڈالر ہے آدمی کی خوشی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا وہ خدا کا شکر کرتا رہا کہ اسے ایسا جن ملا جو اس کی خواہشات کو پورا کر سکا پھر آدمی نے آخری خواہش بتلائی میری تیسری اور آخری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس ایک اچھی سی گفتگو کرنے والی چمنی کی بچی ہو جن نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کی تیسری خواہش بھی پوری ہو گئی اور اسی لمحہ ایک خوبصورت لڑکی ان کے سامنے آئی آدمی نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا اور اپنے نئے گھر میں لے گیا ان کے خوشی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا مگر پھر بھی ایک دن آدمی نے جن سے ملاقات کی اور اس نے ان کو بتایا کہ اس کی زندگی میں ایک بڑی کمی ہے جن نے حیران ہو کر پوچھا کمی کونسی آدمی نے جواب دیا میرے پاس اب بھی واپس لوٹنے والا راستہ نہیں ہے جن نے ہنس کر کہا میرے پاس اب بھی واپس لوٹنے والا راستہ نہیں ہے دونوں مل کر ہنسنے لگے اور آدمی نے سمجھا کہ خوشی کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو بار بار دنیا کی کچھ خوابوں کو چھوڑ دینا چاہیے اس داستان سے یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں خوشی کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں اپنی حیات کو قبول کرنا چاہیے اور ہمیشہ شکریہ ادا کرنا چاہیے